Hello students, I welcome you all to my YouTube channel I'm Amadis Study Circle In this session we are going to read a chapter called An Uncomfortable Bed from Gilmore English Reader for Class 7 CBSE تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوسیس کروں گا کہ ایک ہی ویڈیو میں اس پورے چیپٹر کو کمپلیٹ کرا دیا جائے ہیں تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں لوگ ویڈیو کے سپیڈ کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں لگ ہے نا آپ مطلب جتنا سپیڈ پہ آپ کو ویڈیو کو دیکھنا ہوگا اتنا سپیڈ پہ کر سکتے ہو اسے کیا ہوگا آپ کا تھوڑا سا سمیہ بن جائے گا نا اور تھوڑا سا بوریم بھی نہیں ہوگا گلاس تو ہم لوگ یہ جو چیپٹر ہے ان انکومفرٹبل بیڈ اس کو لکھا گیا ہے گائی ڈی موپیسنٹ کے دوارہ تو اس کے آردر کون ہے گائی ڈی موپیسنٹ تو سب سے پہلے ہم لوگ گائی ڈی موپیسنٹ کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری لے لیتے ہیں نا سو گائی ڈی موپیسنٹ was a french writer best known for his short stories یہ فرانس کے ایک writer تھے جو کی اپنے short stories کے لیے بہت زیادہ famous تھے he wrote around 300 short stories انہوں نے لگ بھگ 300 short stories لکھی تھی along with a few novels and travel books اور انہوں نے 300 short stories کے علاوہ کچھ novels بھی لکھے تھے اور travel books بھی لکھے تھے انہوں نے ہے نا the necklace and an uncomfortable bed are some of his famous stories کہنے کا مطلب ہے انہوں نے جتنے بھی سارے کام کیے ہیں ان میں سے دو ان کے جو stories ہیں اور ان کے نام کیا ہے the necklace اور اور یہ والا جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں an uncomfortable bed یہ کافی زیادہ famous ہے نا تو چلو اس کو اس story کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں ایک اور بات میں آپ لوگوں سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہے تو چینل کو subscribe ضرور کر لیجئے گا ہے نا اور ویڈیو اچھا لگے گا تو like ضرور کرنا ہے اور اپنا feedback آپ نیچے comment section میں دے سکتے ہو ٹھیک ہے paragraph number one پڑھتے ہیں one autumn I went to spend a few days with some friends in Picardie Picardie ایک جگہ ہے نا Picardie is a region in northern France France کے north direction میں north side میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے Picardie کہنے کا مطلب ہے کہ ایک بار autumn کا season تھا پچڑ کا مہینہ تھا میں Picardie میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دن بتانے گیا تھا paragraph number two my friends were fond of practical jokes کہنے کا مطلب ہے میرے جو friends تھے ان کو practical jokes کرنا کافی پسند تھا نا practical jokes کہنے کا مطلب آپ ایک انسان اپنے زبان سے اپنے موہ سے jokes سنا سکتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کی jokes مطلب صرف verbally words سے ہی jokes کرنا پسند نہیں کرتے ہیں وہ physically آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں لوگ joke کرتے ہیں لوگ مزا کرتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ prank کرتے ہیں لوگ اسی کو ہم لوگ practical jokes سمجھ کے چلیں گے یہاں پہ ہے نا تو یہاں پہ order کہہ رہے ہیں کہ میرے جو friends تھے نا ان کو practical jokes کافی زیادہ پسند تھے وہے لوگ کافی زیادہ practical jokes کیا کرتے تھے i do not care to know people who are not کہنے کا مطلب ہے اور میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا تھا جو کی practical jokes کے بارے میں نہیں جانتے تھے یا practical jokes ان کو پسند نہیں تھا ہے نا paragraph number 3 when i arrived they gave me a grand reception کہنے کا مطلب ہے جب میں پہنچا کہنے کا مطلب ہے جب میں پہنچا کہاں پہ پیکارڈی میں تو ان لوگوں نے میرا بھب بے سواگت کیا grand reception کہنے کا مطلب بہت جبردست welcome ہوا میرا ہے نا which at once made me rather suspicious اور جس طریقے سے میرا سواگت کیا گیا اس کے وجہ سے مجھے کافی زیادہ سندے ہونے لگا یہ نا کہ میں اتنا بڑا انسان نہیں ہوں اتنا important آدمی نہیں ہوں پھر بھی میرا اتنا زیادہ سواگت کیوں کیا جا رہا ہے they cheered loudly اب وہ لوگ میرے friends میرا سواگت کیسے کر رہے تھے تو وہ لوگ کافی زور زور سے چلا کر خوشیاں بنا رہے تھے embraced me مجھے گلے لگا رہے تھے embrace مطلب کیا ہوتا ہے گلے لگانا embraced me and made much of me دیکھو made much of کا مطلب کیا ہوگا آپ کے بک میں دیا گیا ہے gave me a lot of attention and importance مطلب ان لوگوں نے مجھے بہت سارا attention دیا ہے نا اور مجھے کافی important feel کروایا مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں کوئی بڑا سا آدمی ہوں تب ہی نہ مجھے اتنا سارا attention مل رہا ہے سارے لوگ میرے اوپر دھیان دے رہے ہیں as if they as if they expected to have great fun at my expense اب یہاں پہ at my expense کہنے کا مطلب کیا ہوگا with me as the target of a joke اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ وہ لوگ مجھے target بنائیں گے اور میرے اوپر joke کریں گے اور ان سے کافی وہ لوگ مزے کریں گے وہ کافی fun کریں گے لوگ اس طرح سے اسی لیے وہ لوگ کیا کر رہے تھے لوگ میرا کافی سواگت کر رہے تھے لوگ کافی grant reception کر رہے تھے لوگ تاکہ وہ لوگ میرے ساتھ مزاک اڑا سکے میرا مزاک اڑا سکے اور وہ لوگ مزے کر سکے پیرگراف نمبر فور میں نے خود سے کہا look out old ferret they have something in store for you اب یہاں پہ میں نے خود سے کہا کافی مطلب look out کہنے کا مطلب کافی ہوسیار ہو جاؤ اور میں یہاں پہ order نے خود کو کیا بولا ہے old ferret بولا ہے اب یہاں پہ ferret ایک animal ہوتا ہے جو آپ کو یہاں پہ picture پہ دکھ رہا ہوگا a small cat like animal یہ جو ferret ہوتا ہے ایک بلی کے طرح کا ہی ایک جانور ہوتا ہے which hurts rabbit جو کی خرگوز کا سکار کرتا ہے by entering their bruises and driving them out یہ کیا کرتا ہے rabbits کے hole میں گھس جاتا ہے اور ان کو باہر نکال دیتا ہے اور پھر ان کا سکار کرتا ہے نا تو یہاں پہ order کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست میرے جو friends لوگ تھے وہ بھی بلکل ویسے ہی تھے وہ لوگ چاہتے تھے کہ میرا مزاک اڑھائے وہ لوگ اور پھر وہ لوگ بزے کریں they have something in store for you کہنے کا مطلب ہے order کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ میرے لیے کوئی jokes پلان کر کے رکھا ہوا ہے paragraph number 5 during the dinner the mirth was excessive دیکھو mirth کہنے کا مطلب ہوتا ہے خسی ہے نا mirth کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے خسی اتصا جب سارے لوگ ڈینر کر رہے تھے تو اس سمیں لوگ جو ہے نا کافی زیادہ خس تھے i thought here are people who are really amused too amused اور ان لوگ کی خسی کو دیکھ کر مجھے لگا کہ یہاں پہ جو بھی لوگ ہیں نا وہ خس ہیں کافی زیادہ خس ہیں مطلب too amused کہنے کا مطلب جتنا خس ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ یہ لوگ خس ہیں اور happy ہیں there does not seem to be any reason for so much more اب یہاں پہ order کہہ رہے ہیں ہمارے لکھ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ مجھے کوئی بھی ایسا reason دکھائی نہیں دے رہا تھا جس سے کہ لوگ اتنے خس ہو سکے جب انسان خس ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ reason ضرور ہوتا ہے they must have planned some good joke surely I am to be the victim of the joke attention اب یہاں پہ order کو لگنے لگنے لگ رہا ہے ان لوگوں نے اوشی ہی کچھ نہ کچھ joke جو کی کافی شاندار ہوگا plan کر کے رکھا ہے اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کافی surely بولنا چاہتا ہوں کافی مجبوط ارادے کے ساتھ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس بار میں ان لوگوں کے joke کا سکار نہیں بنوں گا مطلب اس بار وہے لوگ میرے اوپر joke نہیں کر سکتے ہیں اور وہ بولنا ہے کہ attention سعودھان ہو جاؤ وہ خود کو کیا کر رہے ہیں alert کروا رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ابھی سے ہمیشہ سعودھان ہو جائے تاکہ کوئی ان کا مزاق نہ اڑا سکے ان پہ کوئی practical jokes نہ کر سکے the entire evening everyone laughed in an exaggerated fashion exaggerated کہنے کے مطلب ہوتا ہے کہ آپ پڑھا چڑھا کر جب آپ کو ہی کام کرتے ہو یہاں پہ دیکھو آپ کے بک میں دیا گیا ہے more than what was usual or necessary کوئی بھی چیز جروعت سے زیادہ جب ہو جاتا ہے تو اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں exaggerate کرنا ہے نا تو پورے سام لوگ کافی زیادہ بناوٹی ہسی ہستے رہے ہے نا just as a dog can smell whatever it is hunting کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے ایک dog ایک کتہ جو ہوتا ہے وہ اپنے سکار کو سوگ سکتا ہے i can almost smell a practical joke in the air میں بھی بالکل ویسے ہی ایک practical joke کو اپنے آس پاس کے atmosphere میں آس پاس کے air میں کیا کر سکتا تھا سوگ سکتا تھا ایک practical joke کو آتے ہوئے پتہ لگا سکتا تھا لیکن یہ joke کیا تھا یہ مجھے پتہ نہیں تھا میں کافی سعودھان ہو گیا تھا ریسٹلیس مجھے چین نہیں آ رہا تھا کبھی یہاں پہ ہوتا تھا کبھی وہاں پہ ہوتا تھا میں کسی بھی لوگ کے سنگل ورڈ کو مس نہیں کرتا تھا میں سارے لوگ کی باتیں سنتا تھا اور ان کے meaning کو ان کے ارث کو سمجھتا تھا ان کے how بھاو کو بھی میں مس نہیں کرتا تھا میں کافی زیادہ سعودھان ہو گیا تھا میں سارے لوگوں کی ایکٹیویٹی پہ کافی اچھے س دھیان دے رہا تھا مجھے ہر کوئی سسپیک لگ رہا تھا مجھے ہر کسی پہ سک لگ رہ تھا کہ کوئی نہ کوئی میرا مزاگ اڑا distrustfully at the faces of the other guests یہاں تک جو other guests آئے ہوئے تھے پکارڈی میں ان لوگوں کو بھی میں کیسے دکھ رہا تھا انہیں میں صدیح کی نظر سے دیکھ رہا تھا یہاں پہ distrustfully کی مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ کو کسی پہ بھروسہ بسواس نہیں ہوتا ہے سندے کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی پہ بسواس نہیں کر پا رہا تھا وہاں پہ دیکھو شبہ ہو گیا کہ سارے لوگ کیا کرنے والے تھے اپنے بیٹ پہ سونے جانے والے تھے مطلب پکارڈی میں جتنے بھی لوگ تھے جو وہاں پہ رہتے تھے وہ سبھی لوگ میرے روم میں مجھے چھوڑ دے کے لئے آئے یہاں پہ کہہ رہا کی وائی اور وہ لوگ مجھے چھوڑ دے کے لئے کیوں آئے they called to me goodnight ان سبھی لوگ نے مجھے کیا کہا دور and remained standing without moving a single step holding the candle in my hand کہنے کا مطلب ہے میں اپنے روم میں گیا دروازے کو بند کیا اور دروازے کو بند کرنے کے بعد میں ہلا تک نہیں میں وہی پہ کھڑا رہا without moving a single step holding the candle in my hand اور میرے ہاتھوں میں کیا تھا ایک candle تھا i heard people laughing and whispering in the corridor میں نے کیا سنا میں نے لوگوں کو ہستے ہوئے اور پھس پھساتے ہوئے سنا اپنے corridor میں without doubt they were spying on me اور مجھے اس بات پہ ذرا سا بھی سک نہیں ہے کہ مجھے لوگ کیا کر رہے تھے میری جاسوسی کر رہے تھے i cast a glance round the walls the furniture the ceiling the hangings and the floor اب یہاں پہ جب room میں چلے گئے ہیں تو room کی چاروں طرف دیکھ رہے ہیں cast a glance کرنے ہوگا دیکھ دیکھ دیواروں کے چاروں طرف دیکھ لیا furniture کے چاروں طرف چھت پہ بھی دیکھ لیا اور جو بھی چیزیں لٹک رہی تھی دیواروں سے ان سب کو بھی دیکھ لیا یہاں تک کی floor کو بھی میں کافی اچھے سے دیکھ لیا i saw nothing to justify my suspicion اور جو مجھے سکتا کہ کوئی بھی میرے ساتھ practical joke کر سکتا ہے تو اس suspicion اس سندے کو صحیح ثابت کرنے کے لئے مجھے کوئی بھی ایسا چیز روم میں دکھائی نہیں دیا i heard persons moving about outside my door تب ہی میں نے سنا کہ لوگ جو ہیں دروازے کی طرف باہر جا رہے ہوتے مطلب مجھے یہ پتا چلا میں نے یہ سنا کہ میرے دور کے باہر لوگ آ جا رہے ہیں باہر کوئی بھی سک نہیں ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے کی ہول کے دروازے میں ہوتا ہے جہاں پہ چاہوی کو لگاتے ہیں اور اس سے انسان اگر چاہے تو روم کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے پیرگراف نمبر 10 an idea came into my head my candle may suddenly go out and leave me in darkness اس کہنے کا مطلب ہے کہ اوڈر کو ایک idea آتا ہے دماغ میں اور idea کیا آتا ہے کہ اگر ان کا candle بجھ جاتا ہے تو وہ اچانک سے room میں اندھیرہ ہو جائے گا اور اکیلے room میں پڑ جائیں گے نا اب یہاں پہ order کیا کر رہے اس ڈر کے وجہ سے روم میں چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور جتنا بھی candle انہیں مل رہا ہے جلا دے رہے ہیں انہیں وہ پرکاسد کرتے رہے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد یہ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں لیکن اس بار بھی انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے I moved with short steps پھر اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹے قدموں میں کیا کرتے ہیں روم کی تلاصی لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں وہاں سے ہٹتے ہیں اور پھر سے روم کی تلاصی لیتے ہیں اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں لیکن روم کی پوری تلاصی لینے کے بعد انہیں کچھ بھی نہیں ملتا ہے وہ روم میں رکھے ہوئے آرٹیکل سامان کو ایک ایک کر کے چیک کر رہے تھے پھر بھی انہیں کچھ بھی سسپیسیس نہیں ملا جس سے انہیں سکھ ہو سکھے کی وہ لوگ کیا کر رہے تھے ان کے اوپر کوئی پر جوک کرنے والے تھے still nothing i went over to the window یہاں تکینوں نے window کو بھی دیکھ لیا اس پہ بھی کچھ نہیں تھا these shutters اچھا اب یہاں پہ ہوتا ہے وہ اپنے room کے window کے پاس جاتے ہیں large wooden shutters were open جو کھرکی کا پلہ ہوتا ہے جو کیمار ہوتا ہے وہ جو shutter ہوتا ہے وہ لکڑی بنا ہوا تھا وہ اب ہوا تھا کھلا ہوا تھا i shut them with great care میں نے کیا کر دیا window کے shutter کو کافی ساودھانی کے ساتھ بند کر دیا and then drew the curtains اور پردے بھی گرا دیئے enormous velvet curtains اور یہ جو curtains لگے ہوئے تھے میرے room میں ویلویٹ کے curtains تھے اور کافی بیسال کافی بڑھے تھے and placed a chair in front of them اور پھر میں نے کھڑکی کے سامنے ایک chair بھی رکھ دیا so as to have nothing to fear from outside تاکی کوئی بھی مجھے باہر سے آکے نہ ڈر آ سکے پیرگراف نمبر 12 then I sat down cautiously پھر کیا ہوا میں کافی ساودھانی کے ساتھ بیٹھ گیا the arm chair was solid میں جس arm chair پہ بیٹھا ہوا تھا وہ کافی solid تھا تو وہ بھی ٹوٹنے والا نہیں تھا ہے نا کیا کہ یہ ایک practical جو ہو جائے مجھے بیڈ پہ جانے کا مطلب مجھے سونے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور مجھے سونے کی ہمت اس لئے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ جیسے ہی میں سونے جاؤں گا میرے فرینڈ میرے اوپر دھاوا بول دیں گے اور میرا مزا اکڑا دیں گے میرے اوپر ایک practical جو کر دیں گے ہاں 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 اب کیا ہوا میں سونے نہیں جا رہا تھا صرف آم چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا تب ہی ہوا رات اور بڑھنے لگی اور پھر آسٹ میں اس نسکرس پہ پہنچا کہ میں کیا بن رہا تھا بے اکوف بن رہا تھا کہ کوئی میرے اوپر جوک کر بھی نہیں رہا تھا اور میں ویٹ کر رہا تھا کہ کوئی میرے اوپر جوک کر دے تو اس طرح سے مجھے پتا چلا کہ میں کافی بے اکوف بن رہا تھا میں کافی سونے چیئر تھا مجھے یہ بات اچھے سے پتا تھا کہ میرے جو فرینڈز ہیں وہ کیا کر رہے تھے میری جاسوسی کر رہے تھے ویٹ سکسس آف ویدر جوک دے ہیڈ پریپیرد اور ویلوک ساید اس کا ویٹ کر رہے تھے سکسس آف ویٹ ایوک جو بھی جوک جو مزاق ان لوگوں نے پلان کیا ہے وہ کب سفل ہوگا ہے اس کا وہ انتظار کر رہے تھے اگر ایسا ہے کہ ان لوگوں نے کسی جو کو پلان کیا ہے تو وہ لوگ میرے اس ڈر کو دیکھ اور زیادہ ہس رہے ہوں گے لوگ اور زیادہ مزے کر رہے ہوں گے لوگ اب یہاں پہ آدھر کہہ رہے ہے کہ میں ٹارگٹ بن کر ان لوگوں کے لئے ایک انٹرٹینمنٹ کا سورس نہیں بن سکتا ہے مطلب میرے ایکسپینس پہ وہ لوگ اتنا فن اتنا مزا نہیں کر سکتے ہیں میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں سونے جاؤں گا میں بیٹ پہ جاؤں سونے کے لئے پیرگراف نمبر تھرٹین لیکن یہاں پہ آدھر کہہ رہے ہے کہ مجھے اب سب سے زیادہ جو ٹینسن تھی کس کی تھی بیٹ کی تھی کیونکہ بیٹ ہی مجھے سب سے زیادہ سسپیس لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے میرے بیٹ کے ساتھ کچھ بھی سیکیور اور جو بیٹ پہ جو پردہ لگا ہوا تھا جو بیٹ شیٹ لگا ہوا تھا وہ کافی سیکیور کافی ٹھیک دیکھ رہا تھا اس کے باوجود بھی مجھے کافی زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا اور کیونکہ مجھے ہونا بھی چاہیے تھا پرہ 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 تھنڈا سا پانی ڈال دے پانی کا شاور کر دے اور پرہ 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 سیکھ 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 پرہ مجھے مجھے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کیا کرنے جاؤ ہوں یہاں پہ کہہ رہا کہ میں اپنے ہاتھ پیر کو کیا کروں سٹریچ کروں فیل آؤ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں خود کو دھستا ہوا پاؤ ہوں ہے اپنی گدے کے ساتھ میں سیکھت جوکس 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 اپنے دماغ کی میموری میں ان سبھی جوکس کو یاد کر رہا تھا جو کی میں پہلے ہی کیے جا چکے تھے تاکہ اس سے آدھر آئیڈیا لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس بار ان کے ساتھ اس طرح جوکس ہونے والا تھا اور پھر میں اس بار پکڑا نہیں جا سکتا تھا کہ اس بار بھی یہ لوگ پریکٹیکل جوک میرے اوپر کرے آس سرٹین لی پھر اچانک سے مجھے کیا یاد آیا ایک بیچار آیا ایک تھوٹ آیا جس میں میں سوچا کہ اگر میں ساودھانی براتتا ہوں اگر میں کوئی پریکوشن لیتا ہوں تو پھر اس سے میری سیفٹی انسیور ہو سکتی ہے اس سے میں کافی سیف اور سرکشت فیل کر سکتا سائیڈ کو ہولد کیا اسے پکڑ لیا کافی ساودھانی کے ساتھ اور پھر میں نے اسے کھینج لیا مطلب بیڈ سیٹ کا جو گدہ ہوتا ہے جو میٹریس ہوتا ہے اس کو انہوں نے اپنی طرف کھینج لیا اس ہیسی میٹریس کے ساتھ جو گدے کے اوپر جو چیز ہوتا ہے جیسے کی بیڈ سیٹ ہوتا ہے وہ سب کے سب میٹریس کے ساتھ میں ہی آگئے میں کیا 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 ان سب چیزوں کو اپنے روم کے بیچ و بیچ لے کر آیا اور جو دروازے سے بالکل سامنے تھا دروازے کو بالکل فیس کر رہا تھا کہنے کا مطلب ہے جو بیڈ کا جو پایا ہوتا ہے اسی سے تھوڑی سی دور پہ اپنا نیا بیڈ لگایا اور ان بیڈ اس بیلکل بھی بھروسہ نہیں تھا جو کی کورنر میں تھا مطلب جس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا میں اپنے بیٹ کو لگایا اب کہنے کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے اپنا بیٹ تیار کر لیا اس کے باد یہ جا کر سارے کینڈلز کو انہوں نے پوچھا دیا جب سارے کینڈلز بجھ گئے تو روم میں اندھیرہ ہو گیا اس لئے یہ گروپ کر رہے تھے گروپ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جب اندازے سے آپ کہیں پہ چلتے ہو تاکی کسی چیز سے آپ ٹکرانا جاؤ خاص کر کہ انسان گروپنگ کا مطلب دیا گیا ہوگا گروپنگ کا مطلب یہاں پہ دیکھو moving uncertainly جب آپ بینہ جانے بجھے آگے بڑھتے ہو چیزوں کو چھو چھو کر around him as he could not see in the dark کیونکہ انسان اندھیرے میں کچھ بھی دیکھ نہیں پاتا ہے تو وہاں پہ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے گروپ کرنا پڑتا ہے گروپ گروپ جو نیولی میٹ بیڈ آن دی فلور آئی سلپ انڈر دی بیڈ گلوڈ اور پھر میں اس طریقے سے کیا کر لیا گروپ کرتے ہوئے ہیں میں اپنے بیستر پہ گیا اور بیڈ سٹ کے اندر گھس گیا آپ دیکھو یہی ہے یہ جو آردر ہیں یہاں پہ جن کا جو اریجنل جو بیڈ تھا وہاں پہ یہ نہیں سوئے ہوئے رہتے ہیں روم کے دم بیچ و بیچ میں آکر سو جاتے ہیں جو دروازے کے بلکل سامنے ہوتا ہے پیرگراف نمبر 15 جب بھی جب سے میں سونے گیا تھا بیٹ پہ تب سے لگ بھگ ایک گھنٹے تک میں جگہ رہا سٹارٹن ایڈ سلائٹ ساون کہنے کے مطلب اگر تھوڑا بہت بھی ساون ہوتا تھا تو میں گھبرا کے کیا ہو جاتا تھا جگزاتا تھا ہی نا ہی نا ہی نا ساری چیزیں کافی خاموز تھی چپ چاپ تھی کوئی بھی ایسا چیز نہیں تھا جو کہ مجھے پرابلم کرتا دکھائی دے رہا تھا لیکن باہر سے اگر کچھ بھی تھوڑا بہت آب آج جاتا تھا تو میں چوک جاتا تھا اور جگ جاتا تھا اور پھر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ سو گیا مجھے نیند آ گئی پیرگراف نمبر سکسٹین کہنے کا مطلب ہے کہ میں ایک گہری نیند میں کافی دیر تک ایسا لگتا ہے کہ سو گیا تھا اچانک کیا ہوتا ہے اچانک سے میں جگتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہیوی ایک کافی وزندار جو باڈی ہوتا ہے تنبلنگ ڈاؤن رائٹ آن ٹاپ آف می ایک کافی بھاری سامان میرے اوپر آکے گر جاتا ہے میرے ایک دم اوپر آکے گر جاتا ہے ایڈ دی سیم میرے فیس کے اوپر میرے گردن کے اوپر اور میرے چیسٹ میرے چھاتی کے اوپر ایک گرم لیکویڈ بھی گرتا ہے which made me utter a howl of pain جس کے وجہ سے مطلب اس hot liquid کے ویسے میں جور سے چلا اٹھتا ہوں چیخ اٹھتا ہوں and a dreadful noise as if a side board laden with plates and dishes had fallen down almost defend me اب دیکھو side board کیا ہوتا ہے side board a cupboard usually kept beside a dining table is side board کو اکثر dining table کے بغل میں رکھا جاتا ہے for storing cups dishes and so on اور اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں cups کو رکھتے ہیں plates کو رکھتے ہیں spoons کو رکھتے ہیں fox کو رکھتے ہیں اب یہاں پہ کہہ رہا ہے تب ہی کیا ہوا مطلب اس side board کے گرنے کے ویسے جو پلیٹس تھے جو ڈس تھے ان کے گرنے کے ویسے جو ویسے مطلب مطلب جو ویٹ جو وزن میرے اوپر گرہ ہوا تھا وہ مجھے کرش کر رہا تھا مجھے دبا رہا تھا اور مجھے ہلنے ڈلے نہیں دے رہا تھا نا ریوینٹ میں موووی سموڈرڈ سموڈرڈ کہنے کا مطلب فیلنگ آف سفوکیشن جب دم گھٹنے لگتا ہے نا تو آوز گیٹنگ آوز گیٹنگ سموڈرڈ بینید اور اس وزن کی نیچے ایسا لگ رہا تھا کہ میں دب گیا ہوں اور میں اپنی سانسیں نہیں لے پا رہا تھا آئی سٹریچ آئی سٹریچ آؤ آئی ہینڈ تو فائنڈ آؤ وات واس نیچر آف دس آبجیکٹ میں نے اپنی ہاتھ فیل آئی یہ پتا کرنے کے لئے جو آبجیکٹ جو سامان میرے اوپر گیرا ہوا ہے اس کا نیچر کیا ہے اس کی پرکرٹی کیا ہے مطلب جیسے ہی میں نے اس چیز کے بارے پتہ لگانا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کیا ایک فیس ایک چہرہ نوز وشکر تو مجھے اس کے فیس کا پتہ چلا اس کے نوز کا پتہ چلا اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی کیا ہے بال بھی ہے اس کے وشکر کہنے کا مطلب جب انسان خاص کر کے مرد کے چہرے پہ جب ہلکے بال آنے رکھتے ہیں تو اسی کو لوگ وشکر کہتے ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ ایک انسان ہے ایک مرد ہے جو میرے اوپر گرا ہوا ہے جس کے تھوڑے تھوڑے بال بھی ہیں جس کو لوگ بیرڈ بھی بھولتے ہیں with all my strength میں نے اپنی پوری طاقت لگائی میں اپنی پوری سکتی کے ساتھ I struck a blow at میں نے اس کے چہرے پہ ایک مکہ مارا ہے نا but I immediately received a shower of slabs which made me jump straight out of the soaked seat کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہی میں نے اسے پنچ مارا اس کے ترنت بعد مجھے مطلب مجھے نہیں میرے اوپر ہے نا سلیپ مطلب تھپڑوں کی برسات میں bed seat سے مطلب jump کر کے اٹھ گیا وہاں سے چلا گیا the door of the room was open room کا جو door تھا جو دروازہ تھا وہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا I rushed into the corridor of my night shirt تو میں night shirt میں ہی اپنے corridor میں چلا گیا paragraph number 18 Oh heavens اب دیکھو Oh My God کو ہم لوگ یہاں پہ Oh heavens بھی بول سکتے ہیں Oh heavens It was broad daylight جب میں اپنی corridor میں گیا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ دن ہو چکا تھا سورج نکل چکا تھا It was broad daylight The noise brought my friends hurrying to the spot اور جو noise create ہوا تھا وہاں پہ مطلب جو side board کے گرنے کا اس کے وعے سے میرے friends بھی وہاں پہ 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 گئے تھے As I looked into the room with them جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے room کو دیکھا I found laying on my improvised bed میں نے کیا دیکھا کہ میرے improvised improvised کہنے کے مطلب نئے طریقے سے socked and offset جب کوئی انسان socked ہو جاتا ہے surprise ہو جاتا ہے اس کو لوگ dismayed بولتے ہیں لوگ valid کہنے کے مطلب a person employed to look after a man's personal items and dance اس کو لوگ knocker چاہ کر سمجھ سکتے لوگ تو میں نے room میں کیا دیکھا کہ ایک knocker ہے ایک wallet ہے جو کی کافی سرپرائز ہے اور میرے نئے بستر کے اوپر گرا ہوا ہے جس کو میں نے الگ طریقے سے اس کو نکال کر room کے بیچ میں لگایا تھا کہنے کا مطلب ہے کہ مال لیجے آپ روز اپنے بیٹ پہ سوتے ہیں اور ایک دن کیا ہوا آپ نے بیٹ پہ نہیں سویا آپ اپنے فلور پہ نیچے آ کر سو جاتے ہو تو جو بھی انسان آپ کے لیے مار نگ کپ آف ٹی لے کر آئے گا اس کو پتا ہے کہ آپ بیٹ پہ سوئے ہوں گے تو پھر وہ نیچے دیکھ کر تو نہیں آئے گا اس طرح سے وہ اچانک لڑے گا آپ سے ٹکرائے گا اور گر جائے گا تو جو چائے آپ پینا تھا وہ آپ کے فیس پہ سوئے ٹھو 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 با بائی